نمسکار جی ایم پی بیدر چینل پر 7 اگست 2021 کے موسم پوروہ انمان میں سواگتے مدی پدیس و رائشتان کے کئی بھاگوں میں لگتار بارش کے چلتے بارجیں سے جیسٹیتی بنی ہوئی ہے اتر سے لے کر پوروی بھارت تک اب گرج کے ساتھ بارج میں بڑھتی درج کی جا سکتی ہے دکچر بھارت سمیت مہاراشتی میں بارش میں کمی کے چلتے سوکے جیسے حالات بنے ہوئے 1 جون سے 6 اگست تک دیج بھر میں 3 فیجدی بارش میں کمی دیکھی گئی ہے جبکہ پچھلے 24 ہنٹوں کے دوران دیج بھر میں 43 فیجدی بارش میں کمی دیکھی گئی ہے اس کے علاوہ مدی پردیس و رائشتانی سے چہتر ہے جہاں پر لگتار بارش میں ادکتہ دیکھنے کو ملی ہے مدی پردیس کے اتر پچی میں بھاگوں رائشتان کے پوروی چہتروں میں کئی دنوں سے بھاری بارش کے چلتے ہیں جہاں پر کئی جیلوں میں کافی بھاری بارش اور بارجیں سے حیثتی بنی ہوئی ہے پچھلے 24 ہنٹوں کے دوران گناہ میں 13 سنٹی میٹر باری درج کی گئی ہے بیدیسہ میں 8 دسم لگ 4 سنٹی میٹر راجگر میں 7 دسم لگ 6 سنٹی میٹر کی بھاری بارش ہوئی ہے اسوک نگر جلے میں چھ سندر ایک سنٹی میٹر آگرماروہ میں چار در سندر تین سنٹی میٹر ساجیپر میں چار در سندر سون نے سنٹی میٹر بھارج درج کی گئی اسوی بلکار رہستان کا جھالا بار میں آردہ سنٹی میٹر تو بارہ میں چھ در سنٹی میٹر کی بھاری بھارج دیکھنے کو ملیے انہی جلوں میں لگتر بھاری بھارج کے چلتے بھارجیں زیتیتی بنی ہوئے جہاں پر بھی آنے والے چوبیز ہنٹوں کو دونوں بھاری بھاری دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے لئے پوروی بھارت سمیت پچی میتھا تو جمہو کاسمین ہیمانچل پردیس اترکن پنجاب ہریارہ میں بھی گرش کے ساتھ بھاری دیکھنے کو ملی ہے لائی بھارت میں بھی دو پر کے بعد گرشنے والے بھاری دیکھے جا سکتے ہیں اب جانتے ہیں دیج بھر میں بنی موسم پڑالیوں کے بارے میں مدے پردیس کے اتری چھترے مرینہ ڈھتیا کے آسپاس دکچل پچیمی اترپردیس سے لگ ہے چھتروں کے آسپاس ایک کمدواپ کا چھترہ ابھی بھی چوبیز ہنٹوں کے دوران سکریہ روپ میں بن رہے سے سکتا ہے جہیں سے مانسونی دروڑی کا خاص کار پورو اتر راجیوں سے ہوتی ہوئی جو جھارکن کے اتری چھترے مدب پردیس اتر پردیس کی سیما سے لگا ہوا چھترے کمدواب کی چھترے سے ہوتی ہوئی اتری رائطتان تک دیکھی جا سکتی ہے بہن پچی میں رائطتان کے آس پاس بھی ایک چکرباتی ہوا کا چھترے دیکھے جا سکتا ہے پچی منگال کے اتری چھترے پر بھی ایک چکرباتی ہوا کا چھترے بننا ہوئے گیرل تٹی ایک اناٹک کے اتری دروڑی کا دیکھی جا سکتی ہے بھئی ان سب پریشتیوں کے بھی دیش کے کئی راجوں میں بھاری بارش کا بھی عنوان ہے مانسونی دروڑی کھا دو سے تین دن کے دوران اتر پردیش بیار کے مدہ چیتر میں اتر کی طرف کھسک کر ان چیتر میں پہنچ سکتی ہے جس کے چلتے پور بھی بارش سمید اتر پردیش ہریارہ دلی میں بھی بارش میں بڑھ اتری درج کی جا سکتی ہے جبکہ مدہ پردیش کے پچیمی بھاگ اور پور بھی رائطان میں بارش میں کمی آئے گی اور جہاں پر کئی دنوں سے بارک استیتی بنی اس میں بھی صدار ہونے کی کانوان ہے آئیے اب جانتے ہیں دیش بھر کے موسم پوروانوان کے بارے میں سارت اگست دوہزار اکیس کے موسم پوروانوان میں سب سے پہلے اتر پچیم بھارت کے راجوں سے شروعات کرتے ہیں جہاں پر آنے والے چوبیس گھنٹوں کے دوران لدہ گلگٹ بارٹیشتان جممو کاسمیر حماچال پردیش میں گرج کے ساتھ کافی ہلکی بارش کی سمباب نہ بنی ہوئی ہے جبکہ اترہ کھنٹ کے ادکتر چہتر میں بارش کا انمان ہے اترہ کھنٹ کے کچھ چہتر خاص کا دکچیڑ پوروی چہتر میں گرج کے ساتھ بھاری بارش کا بھی انمان ہے بھائی پنجاب ہری جارہ دلی میں کچھ ستانوں پر گرج کے ساتھ بودھا مانی ہو سکتی ہے جہاں زیادہ تر جلوں میں موسم صاحب بننا رہ سکتا ہے جبکہ پوروی پچیمی اتر پیدیش میں بارش میں پڑکتری درج کی جا سکتی ہے دوران دلی میں بھی گرج کے ساتھ بارش سا سکتی ہے خاص کر اتر پیدیش کے ترائی والے اتری چہتر میں گرج کے ساتھ تیج بارش کا انمان ہے سری پرکار دکچیڑ پچیمی اتر پیدیش مدی پیدیش سے لگوے چہتروں کے آس پاس بھی کچھ ستانوں پر گرج کے ساتھ تیج بارش دیکھ جا سکتی ہے سب ہی چہتروں میں ہلکی بارش کے سمباب نہ بنی رہی گی جہاں پر بارش میں بڑتری درج کی جا سکتی ہے رائیستان کی بات کی جائے تو رائیستان کے پچیمی چہتر میں بھی کئی دنوں کے بعد گرج کے ساتھ باری دیکھنے کو مل سکتی ہے خاص کر جیسل میر بار میر کے پور بھی چہتر جوتپور ناغور سری گنگر نگر ہنوانگر کے آس پاس بھی گرج کے ساتھ ہلکی بارش یا بودھا واندی کی سمباب نہ کئی دنوں کے بعد دیکھ جائے سکتی ہے جوتپور ناغور کے آس پاس کچھ ستانوں پر اچھی بارش کی بھی سمباب نہ بنی رہی گی رائستان کے پور بھی شہترے خانزکار کوٹا اودے پور جھالا بار سوائی مادو پور ٹونک کے آسپال بھاری بارش کی سمبامنا آنے والے چوبی جنٹوں کے دوران بھی دیکھی جا سکتی ہے چورو جھنڈو الور میں بھی گرج کے ساتھ تیج بارش کانو مانے مدی بھارت کے موسم کی بات کرتے ہیں جہاں پر پور بھی پچیمی مدی پدیش چھتی جڑ کے زیادہ تر شہتر میں بارش کی سمبامنا بنی رہی گی مدی پدیش کے اتری شہتر میں آنے والے چوبی جنٹوں کے دوران بھی بھاری بارش دیکھی جا سکتی ہے خاص کر گناہ گوالیہ دتیہ سپوری آسوکنگر ساغر کے آسپال تیج بارش کانو مانے گناہ مرینا آسوکنگر کے آسپال بھاری بارش بھی دیکھی جا سکتی ہے جبکہ مدی پدیش کے پچیمی شہتر میں رہات مل سکتی ہے چاپت گرج کے ساتھ ہلکی بارش کانو مانے جبکہ بادر چھائی رنگوں لکتار ہلکی بارش کی صحتیتی پوری مدی پدیش میں جاری رہنے کا آنمان ہے پچیم مہارک کے موسم کی بات کرتے ہیں جہاں پر گجرات سوراش تکچ میں کافی ہلکی بارش ہوگی گجرات کے اتری اور پور بھی چھتروں میں گرج کے ساتھ تیج بارش کا بھی آنمان کچھ جلوں میں ہیں جبکہ سورہ اسٹکچ میں موسم ساپ رہے گا کچھتانوں پر ہلکی بارج کا انمان ہے بھئی کونکر گوا میں بھی آنے کسطوں میں ہلکی بارج دیکھی جائے سکتی ہے جبکہ مدی مہاراست ماراڑ بارج میں موسم ساپ رہے گا کچھتانوں پر بادل چھائے رہنے اور ہلکی بارج کا انمان ہے بھئی پور بھی بھارت کی بات کرتے ہیں جہاں پر جھار کھنٹ بیہار میں کچھتانوں پر بھاری بارج بھی دیکھی جائے سکتی ہے بیار کے اتری طرائب علی چہترے پٹنا پورڑیا کے آس پاس بھاری باری دیکھی جا سکتی ہے جبکہ روح تاز جلد کے آس پاس دکچل پچی بھاگوں میں گرش کے ساتھ ہلکی بارش کانوما نے اسی پرکار گانگ پچی منگال اڑیسٹا میں بھی گرش کے ساتھ ہلکی ساتھ مدیم بارش دیکھی جا سکتی ہے پورو تراجیوں کی بات کرتے ہیں جہاں پر آسا میگھالے ناکلے ان مڈیپور مجورم ترپورا میں آنے والے چوبی جھنٹوں کے دوران بارش بڑھ سکتی ہے کہ انشطانوں پر کافی مشلہ دھار بارش دیکھی جا سکتی ہے دکچل بھارت کے موسم کی بات کرتے ہیں جہاں پر آنمان نکھو بار دیپ سمو کیرل تٹیہ کنناٹک لکچہ دیپ سمو کے آدکتر چہتر میں تیج بارش کا آنمان ہے جبکہ ہانترک کنناٹک تیمیناڈو تیلنگانہ اتری تٹیہ اندر پردیس میں بھی ہلکی بارش گرز کے ساتھ دیکھی جائے سکتی ہے جبکہ رائے سیما میں موسم صاحب بنا رہی گا